مکمل طور پر ٹینشن ختم کر دی گئی کل عید الفطر ہوگی حتمی اعلان ہو چکا ہے آپ کو اس وقت کی طرح ترین اپ ڈیٹ اور صورتحال سے اگاہ کر رہے ہیں کہ سعودی عرب کے ساتھ ساتھ ایسے ممالک میں چاند کی شہادتیں مصول ہو چکی ہیں جو کل عید الفطر منائے گا تمام مسلمانوں کو ایڈوانس عید مبارک ہو اور کل آٹھ بجے سے عید نماز کی تیاریاں کر لیں کل آٹھ بجے عید النماز ہونے جا رہی ہے آپ کو مکمل تر تفصیلات سے اگاہ کرتے ہیں کیا پاکستان بھی اس بار سعودی عرب کے ساتھ عید منائے گا ویسے تو وہ پیشنگوئی پیش کی گئی تھی جس کے مطابق 20 اپریل کو چاند کی شہادتیں پاکستان سعودی عرب عرب امارات اور اس کے علاوہ بنگلہ دیش دبائی اور اس کے علاوہ بھارت میں نظر آنی تھی اور 21 اپریل کو عید ہوگی کیا یہ پیشنگوئی غلط ثابت ہو چکی ہے کیا شوال کا چاند پاکستان میں کب نظر آئے گا اور کب شوال عید الفیتر ہوگی مکمل تر تفصیلات آپ کو اس چھوٹی سی ویڈیو میں شیئر کرتے ہیں لیکن اس سے قبل اس ویڈیو کو ابھی سے لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں آل اٹفکیشن پر سیٹ کر دیں ایک سچا مسلمان ہی اس ویڈیو کو لائک کرے گا چینل کو سبسکرائب کرے گا اتنی بڑی خبر آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں ایک لائک اور ایک سبسکرائب تو بنتا ہے یہ بلکل فری میں ہے یہ مسلمان ہی لائک کریں تاکہ مجھے خبر ہو کہ میری ویڈیو دیکھنے والے کتنے مسلمان ہیں آپ کو اس وقت کی ترین اپ ڈیٹ اور صورتحال سے اگاہ کریں گے خبر کی تفصیل میں لے کے چلیں گے کہ عید الفیتر کا چاند سعودی عرب میں نظر آ چکے ہیں مکمل طور پر شہادتیں مصول ہو چکی ہیں مبارک ہو عید الفیتر کل ہونے جا رہی ہے سعودی عرب میں اس کے علاوہ بنگلہ دیش بھارت چین برطانیہ اب میں بھی شہادتیں تھوڑی تھوڑی نظر آ چکی ہیں شاید کل مکمل طور پر ان میں بھی عید الفیتر منائی جائے بات کرتے ہیں پاکستان کی تو پاکستان میں عبر علود ہے اور سورج گرہن کی وجہ سے ابھی تک چاند کی شہادتیں مصول نہیں ہوئی